رسولہ ساسم کی زندگی میں جو حج تھا وہ ان کا پہلا حج تھا یہ پہلا حج ہوا حجت الویدہ نبی اکرم صاحب نے ایک ہی حج کیا ہے اس سے پہلے عمرہ کرنے گئے تھے حج ہوا تھا اس سے پہلے ایک ساتھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے تو یہ جو حج ہوا اس کو حج اکبر کا نام دیا گیا ہے ہمارے ہاں چلا رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن حج پڑھتا ہے تو حج اکبر ہوتا ہے اس سال پھر بڑی بھیڑ پڑ جاتی ہے چاروں طرف سے بڑا پریشر پڑ جاتا ہے لوگوں کو روکنا پڑتا ہے کوٹے جو ہیں وہ کنٹرول کرنے پڑتے ہیں کہ اتنے لوگ کیسے آ جائیں گے اور حج اکبر میں کوئی پہنچ گیا تو ویسے ہی سب دھولے دھولائے آتے ہیں جب وہاں سے آتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ جو آیا وہ اس کے سب گناہ صاف بالکل کلین سے لیڈ بن کر آتا ہے تب حج اکبر کے بعد تم حلم نہیں کتنے مقامات لے کر آتا ہے بجمعہ کو پڑ جانا چاہیے حج کوئی حج اکبر نہیں سب حج ہیں حج اکبر وہ تھا بس اس کو کہتے جو مسلمانوں کا سالانہ پہلا اشتماع تھا اس امت کا جو فرسٹ کانگریگیشن تھا پہلا بڑا ان کے جنرل باڈی کا سیشن جو تھا وہ حج اکبر تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی تھی اس کے بعد تین مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے تین مہینے بعد انتقال ہوا اس حج سے واپسی کے بعد